السلام علیکم ویورز میں ہنہم مہجبین ہماری نہیں ہے میٹم پیپرز فال 2023 ہو رہے ہیں اور سٹوڈنٹس اپنے پیپرز دفرن پلیٹ فارم پر شیئر کریں اور وہاں سے کلیکٹ کریں میں اپنے چینل پر اپ لوڈ کر رہی ہوں کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹس کی ریکویسٹ آئی تھی کہ جیسے پہلے اپ لوڈ کرتے تھے آپ پیپرز ویسے اپ لوڈ کریں لیٹس so today's paper شیئر کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہو ہیں then please میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلیک کرنا مت بھولے گا تاکہ upcoming lectures, different assignments, quizzes and paper screen notifications آپ تک پہنچ جائیں like بھی کیجئے گا, share بھی کیجئے گا okay, let's start first of all, as usual میں آپ لوگوں کو paper کی preparation کی tips دیتی ہوں کہ کس طرح سے آپ اچھے طریقے سے اپنے preparation کر سکتے ہیں first of all, quizzes ہمارے 20 to 25 I think ہوتے ہیں تو اس کی preparation کے لئے بتاتی ہوں کہ کیسے کر سکتے ہو آپ نے کرنے ہیں latest quizzes اب latest quizzes کا کیا مطلب ہے کسی بھی subject کی بات کریں mostly جو subjects ہوتے ہیں جو mid term ہے اس سے پہلے quiz 1 اور quiz 2 ہو جاتا ہے تو آپ نے ایک تو اپنے والا quiz کرنا ہے secondly, different channels یا different websites I think آج کل تو YouTube channels پر different subjects کے quizzes uploaded ہوتے ہیں تو وہاں سے آپ لوگوں نے دیکھنے ہیں sometimes وہاں answer غلط بھی بتایا جا رہا ہوتا ہے تو آپ ساساً match بھی کر لیجئے گا اگر آپ کے پاس time ہو تو ٹھیک ہے تو یعنی آپ کے پاس بہت ساری collection ہو جائے گی quizzes کی تو آپ کے زیادہ تر quizzes جو exam میں آنے والے ہیں وہ same ہی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے quiz کی preparation ہو گئی جو subjective paper ہوتا ہے اس کی کیسے preparation کرنی ہے آپ handouts تو دیکھ ہی رہے ہوں گے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لئے MCQS کے لئے بھی past paper آپ use کر سکتے ہیں subjective کا جو ہے portion وہ آپ past paper سے idea لے سکتے ہیں کہ کس type کے questions پوچھے جا سکتے ہیں یا پھر اگر اس کے past paper کیونکہ بہت سارے subjects ایسے ہیں کہ ان کے جو handouts ہیں یا lectures ہیں ویڈیو lectures بھی change ہوئے ہیں اور باقی جو past papers available ہیں وہ 10-10 سال 15-15 سال پرانے ہیں تو problem ہوتی ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے MCQS سے ہی آپ کو idea مل جائے گا کہ کونسی question ایسے پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے short میں long میں بھی ایسے ہی پوچھے جا رہے ہوتے ہیں question تو subjective کے لئے آپ لوگ کر سکتے ہیں کسے idea لے سکتے ہیں past paper سے idea ہو جائے گا کیسے question آتے ہیں اور یاد رکھے گا completely depend نہیں کرنا past paper پر کیونکہ بہت سارے students past paper پر dependent ہوتے ہیں اور پھر paper away away ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سو جو paper شیئر کرنے والے وہ ہیں ENG508 کے کوئی students نے شیئر کرے تھے سو لیٹس سی MCQS from handouts pragmatic semantic files یا field جو بھی انلیس three types of form ہوگا شاید comms کا definition ہے شاید utterance and sentence یہ دیکھ لیجے گا آپ لوگوں نے پڑھا آپ کو پتا ہوگا کیا کہا جا رہا ہے subjective mood اور imperative mood میں ڈیفرنس اور mood کی all types linguist linguistic ہوگا نہیں linguist نے pragmatic کو کیوں pure linguist نہیں کہا 10 points تھے last chapter میں وہ تھے thematic role ہے شاید pragmatic کے بھی کوئی three points لکھنے تھے مجھے دو ہی question آتے 뭐야 ٹھل خیست کے کیا ٹھل نہیں ان dispers ایجنٹ سے بتانے تھے کہ سنٹنس میں کون سا ورڈ ایجنٹ ہے اچھا نیکسٹ ایم سی کیو سٹاف تھے کوسٹن ایزی تھے پلیز پریپیر ہینڈ آٹ فائل واسٹ 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 آف ٹائم اچھا سبجیکٹی میں موڈ ایمپریکٹیو یہ ایتھنگ یہ میں نے بتا دیا ہے مجھے تو کسٹن ٹھیک ہے یہ بتا دیا ہے اور نیکسٹ دیکھتے ہیں ایم سی کیوز ایم سی کیوز ایم سی کیوز کمیونکیشن ٹائم سے پرگمیٹی سیمانٹک فیلد نیسی سری اور سفیشنٹ کنیشن اور کیا تھا اور دیکھ لیتے ہیں 12 to 14 ایم سی کیوز فائل سے باکی ہینڈ آ워 سے ریسنٹ وہی بات ہوگی جو میں کوئیز اس کا آپ کو بتاتی ہوں ڈیفائن ڈرم سگنی فائیر ہے شاید کو لوکیشن ہے یہ ورڈ دیکھ لیجئے گا بھید ریفرنس رو لیکسکون ٹرانزیٹیو ورڈ ہے ان ٹرانزیٹیو ورڈ ہے نون لیٹرال مننگ نیکس آجائیں ایم سی کس فرم ہینڈ آورس ورڈیس پرگمیٹک یہ ای تنگ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا ہے یہ شاید ریپیٹ میں بھی آ رہے ہیں اور دیکھ لیں بس یہ پیپر سے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے سیٹ نمبر وان ہے اور آگے آگے اور پیپرز آتے رہیں گے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی سو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا تیک کیئر